مرلہ جگہ دو سٹور دو کیچنز گیس میٹر انسٹالڈ بڑے حال ایک بڑا سیٹ اپ افرال جو اس میں کام ہے وہ تمام ویڈیو میں آپ چیک کر لیں جائے گا تمام ٹائز ماربل سیلنگ پیلنگ چھت کے اوپر لک جو ہوتی ہے وہ ڈلوا رکھی ہے ملہ بیلڈنگ کنسٹرکشن وائز اپنے لیے ذاتی جو سارا کام کرائے گا بہترین وہ آپ کو آپشن مل جائے گا ویورز روڈ کے بلکل قریب ہے یہ پی ٹی ون کی پراپٹی ہے پی ٹی ون پراپٹی وہ ہوتی ہے جس کا پٹواری کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا اس کا تحصیل آفیس میں ریجسٹری تو ریجسٹری وہ پراپر وہ بھی پراپر ریجسٹری ہی ہوتی ہے جس اس کا انتقال جو ہے وہ نہیں ہوتا پٹواری کے پاس جس چیز کو آپ کسی اپنے لائر وائرہ سے ویریفائی بھی کر پائیں گے اچھا اس والے سے آپ اسے جل سے زیادہ رابطہ کر جائے گا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آنرز کی ہے ان کی آسکنگ تین کروڑ تیس لاکھ ہے جہاں پر بارہ لاکھ روپے اس وقت مرلا جگہ کا ریٹ اس سے اباب ہی امید ہے ہوگا نہیں تو اتنا اٹلیسٹ ہوگا تو آپ اس چیز کو خود تسلی کر لیجئے گا اچھا جو ڈیمانڈ ہے وہ آنرز کی ہے آپ اپنی آفر دیں آنرز کی ریکارمنٹ ہے آپ آفر بھی دیں جو آپ میں سیریس بائر رہے ٹیبل ٹاپ کے دوران جب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھے ریٹ پر آپ کے ساتھ ڈیل بنوا دی جائے گی مزید ایسی اور اچھے جو ویڈیوز دیکھنا کہ زیادہ ٹیلیوز سبسکرائب کرتے چلیں بیل نوٹیفکیشن کو آل نوٹیفکیشن پر کر دیا یا آپ کو اس کا شارٹ سا ٹور کرواتے ہیں جید وبرج اس مکان کے بھی آپ کو ڈیٹیل دی چھے جو ہیں واش رومز ہیں دو سٹو رومز ہیں دو کچنز ہیں اپر پورشن کی سیپرٹ انٹرس ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ یا اپر پورشن پر ہود رہیں اور ایک پورشن کو آپ رینٹ آؤٹ کر کے مہانہ سورس آف انکم بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے یوٹیلٹی بلز وارہ کی ادائیگی کا ذریعہ وہ بند سکتے ہیں جی ویورس روڈ سے آپ کہہ لیں کہ ففت ون یہ مکان ہے موقع پر سہولیات کی بات کریں تو گیس بھی موجود ہے اور جہاں پر لوڈ شرڈنگ بھی نہیں ہے گیس کی دو بجلی کے میٹرز اس میں وہ موجود ہیں یہ سٹریٹ ہے جو کہ سولہ فٹ کی ہے اور اس گلی میں پانی وغیرہ کی بلوک کی جو وغیرہ کبھی کوئی ایسیج ایشو نہیں ہے اور مکمل یہ ایریا ہے جی ویورس پلنٹ کی بات کریں تو جی گلی سے پلنٹ ہوچا ہے گلی اس وقت موقع پر وہ پکی موجود ہے ویورس انٹر ہوں تو یہ اس کی پارکنگ ایریا آ جاتا ہے پارکنگ ایریا کے ساتھ اس سائیڈ پر گیلری مکمل دے رکھی ہے اور کار پورچ میں اور مکمل گھر میں آپ کو ایسے ٹائل ورک اور پیلنگ کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے اقائیڈنگ ٹو آنر کے کوئی سیم وغیرہ کا ایشو نہیں ہے جسٹ یہ شوکیا مکمل ڈیکوریشن وہ کروا رکھی ہے اوپر سیلنگ جو ہے وہ موجود ہے اس طرف ایک لابی ٹائپ آپ ایریا کہہ لیں جو کہ کنیکٹ کرتا ہے اس کے گراؤنڈ اور اپر پورشن کو ویورس لیفٹ سائیڈ پر جی یہ ایک واش روم کی انٹرس ہے میں آپ کو یہاں سے پہلے دکھا دوں کہ یہ آپ کو ایزے آپ جو ڈرائنگ روم ہے گیسٹ روم ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ واش روم مل جائے گا یہ جو حصہ ہے یہ وہ جو اپر پورشن جانے کے لیے سیپرٹ انٹرس کا رکھی ہے یہ حصہ یہ اس میں آ جاتا ہے جو کہ میں آپ کو اوپر سے چل کر دکھا دوں گا یہ جی اس کا ویورس ایک آ جاتا ہے آپ کو ٹرائنگ روم سٹیڈی روم سوری گیسٹ روم کہہ سکتے ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ یہ جی اس پر ٹائل ورک اوپر پیلنگ اور جو ہے اوپر چھت پر سیلنگ کا استعمال مل جاتا ہے موڈن سالیڈ ڈورز استعمال کیے گئے ہیں اور میٹل کی جو ہے وہ گریل والا دروازہ بھی اس میں موجود ہے یہاں سے جی انٹرس ہے اس گھر کی اور انٹرس پر جی آپ کو مل جاتا ہے جی لیفٹ سائٹ پر ایک بیڈ روم سامنے دو روم سامنے یہ ایک سٹو روم ہے سٹیڈی روم کہہ لے آپ اور یہ کافی اچھی جی سٹنگ ایریا ظاہر ہے سپیس زیادہ ہے بڑا دار ہے تو اس میں ہال بھی رومز بھی وہ اچھے سائز کے ہی ہوں گے اوپر جی مکمل یہ سیلنگ کا استعمال ہے سامنے جو روم ہے اور اس طرف کچن ہے میری لیفٹ سائٹ پر روم جو روم نمبر فرسٹ ہے اس کی بات کریں تو جی یہ بھی برز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا روم نمبر فرسٹ پیلنگ اور اوپر سیلنگ اور نیچے چھے ساتھ فٹ ہائیڈ تک ٹائلز کا استعمال سٹارٹ یہ لیفٹ سائٹ پر جی پرپورشن جانے کے لیے سٹیرز ہیں اسی روم سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا جی روم نمبر ٹو مکمل گھر میں چپس کا استعمال ہے اس میں فکس وارڈ راپ بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جی اٹیشٹ ایک واش روم ہے جو کہ اس طرف سے اس گیلری کے ساتھ بھی آپ کو اٹیشٹ مل جاتا ہے جی اور سٹیل کی ریلنگ الومینیم کا مکمل کام ساتھ جی یہ ایک آپ کو سٹور روم مل جاتا ہے سائز وائز بہترین ہے سٹڈی روم کہہ لیں سٹور روم کہہ لیں بچوں کا روم کہہ لیں یہ وہ واش روم جو کہ بیک سیڈ پہ گیلری پہ راستہ یہ جاتا ہے اور یہ وہ واش روم جو کہ روم کے اندر سے اٹیشٹ تھا روم نمبر ٹھری کی بات کریں تو جی ویورز اس کا گراؤنڈ پہ روم نمبر ٹری ٹائل ورک سیلنگ پیلنگ ایک سوارڈ راپ اور اس کے ساتھ جی یہاں پر یہ آپ کو واش روم مل جاتا ہے پنگ کنٹراسٹ میں جو کہ تیار ہے یہ جو گیلری ہے اس کے طرف وینڈو دے رکھی ہے کراس وینٹیلیشن بہترین وینٹیلیشن مکمل گار میں اور کچن کی بات کریں تو جی اس طرف اس کا کچن آ جاتا ہے بڑے اچھے سائز کا ایک بڑے سائز کا کچن الومینیوم سے مکمل تیار جو کہ لائف ٹائم انشاءاللہ چلنے والا ہو جاتا ہے پمپ سسٹم جو ہے وہ اس میں جو اس کے کیبنز ہیں وہ اس سے تیار ہے گیس ادھر وہ موجود ہے جی ویورز کا گراؤنڈ فلور کا ٹور اس میں ایک کار پارکنگ سپیس فرس بیڈ روم دو جی سامنے رومز ہیں یہاں پر ایک سٹور روم ہے اس کے ساتھ جی اس طرف پیچھے گیلری کی طرف جانے کا راستہ ہمیں شارٹ سے ٹائم میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ آپ کو کوئی چیز مس نہ ہو جی جی اس کے ساتھ گیلری ایریا بیک ورڈ بیک سائٹ پر جو ہے وہ دے رکھا ہے جی ویورز یہاں پر آپ سیٹنگ ویرہ کر سکتے ہیں ویدر انجوائے کر سکتے ہیں اس خوالے سے اور مکمل یہ آس پاس سے کورڈ ہے تمام سائڈوں سے مکام کورڈ ہے چلتے ہیں اپر پوشن پر سٹیئرز کے ریچے بھی کچھ جگہ موجود ہے سامان ویرہ رکھنے کے لیے سٹیئرز وائڈ ہیں سٹیئل کی ریلنگ کا استعمال سٹیئرز کے اوپر ماربل کا استعمال مل جاتا ہے اپر پوشن آلموسٹ سیم جو کہ آپ کو گراؤن دکھایا بڑا حال اوپر ماربل کا استعمال ہے ویورز اوپر ایسے ہی دو روم سٹور روم ایک یہ روم آگے روم یہ کچن سٹارٹ کچن سے کرتے ہیں اس کمیڈو گراؤن فلو کچن اوپر تھوڑا سارا چھوٹے سائز کا لیکن سیم مٹیریل آلومینیم سے تیار خال بہترین سائز کا خال کے اوپر سیلنگ ڈیزائن کافی اچھی سٹنگ ہے بڑے گروں میں فال کرتا ہے یہ جیس کا ایک فرسٹ بیڈ روم جو کہ ماسٹر سائز بڑے سائز کا پیلنگ آپ کو پروائیڈ کرتے ہوئے نظر آتا ہے آلومینیم سٹیل ورک ونڈوز میں موجود ہے سٹور روم سیم تو سیم یہ آپ سٹڈی روم بنا سکتے ہیں کافی اچھا ڈیکوریٹ ہوا وہاں اپر پورشن کے لیے سٹیلز اور یہ جیس کا روم نمبر ٹو آپ کہہ لیں دو مزید اوپر رومز ہیں فکس والڈ راپ کمرے ایک سٹور تھا ایک کچن تھا اور ایسے ہی اوپر بھی ایک سٹور چار کمرے تین واش روم روم نمبر سیم یہاں پھر بھی ماربل آپ کو اور پیلنگ سیلنگ مل جاتی ہے اور مکمل نو انچ کی دیواروں کا بیلڈنگ سالیڈ کنسٹرکٹڈ ہے جو اس کا گراؤنڈ ہے وہ کچھ ایکسس ہے لیکن ٹائم کی بچت کے لیے یہ ہی چلتے ہیں اور یہ ایریا اوپر سے کچھ ایریا کورڈ ہے کچھ اوپن ٹو سکائی مل جاتا ہے یہاں پر بھی ایک آپ کو واش روم مل جاتا ہے یہاں پر آپ گرمی سردی میں ویدر انجوائی کر سکتے ہیں ٹائرس ایریا ہے سٹنگ ایریا ہے وارٹ ٹائم یہاں پر موجود ہے کپڑے وغیرہ دونے کے لیے اور یہ وہ جگہ ہے جو میں آپ کو بول رہا تھا کہ میں نیچے سے چل کر آپ دکھا دوں گا جو کہ نیچے سے سپرٹ راستہ یہاں سے آ جاتا ہے کہ اپر پورشن کو انہوں نے فلی وہ سپرٹ کر رکھا ہے مین ڈور بھی یہاں پر وہ انہوں نے لگا رکھا ہے یہ جس میں آپ چار روم ایک کیچن سٹور روم اور بڑے سائز کا حال مل جاتا ہے آپ نے اس گھر کا وزیٹ کر رہی لیکن اس کا جو تیرس ہے وہ یہاں پر آپ مکمل فلور پر جو فرش ہے چھت کا اس پر آپ کو انہوں نے اس کو لک بولتے ہیں وہ کروا رکھا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو چھت ہے وہ سیم نہیں کرتا پانی اس میں درزوں میں وہ نہیں جاتا یہ چیز مکمل بلیک وہ موجود ہے جی ویورز یہ نیچے سجی سٹریٹ ویو جی ویورز یہ تھا جس کا مکمل ٹور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی جی ویورز کو اس کا مکمل ٹور کھلا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ جاگی ہوگی تین کروڑ تیس لگ ڈیمانڈ ہے آنرز کی آپ اپنی آفر دیں دس مرلا سافی جگہ بلدیا سے نقشہ پروف پلس اس میں جو ہے گیس کا میٹر اسٹال تمام لیٹس فیسیلٹی موجود نو لوڈ شیڈنگ آف سوئی گیس تو تمام تر روڈ سے بلکو قریب یہ ڈیوٹیز آپ کو دے دی تین تیس مالکان کی ڈیمانڈ ہے کمی بیش ہو جائے گی آپ اپنی آفر دیں جو سیرس باہر ہوں گے انشاءاللہ فیزیکل بٹھا کر ایک اچھے ریڈ پر آپ کے ساتھ ڈیل بندوا دی جائے گی تو دیئے موبائل نمبر پر آپ جل سی جل رابطہ کر لیجئے گا چین کو سبسکرائب کرتے چلئے گا